سلام علیکم سٹوڈنٹس آج کے لکچر میں ہم انسیکٹ کے ایکسکریٹری سسٹم کو ڈسکس کریں گے انسیکٹ ایسے اینیملز ہیں جن کے اندر ایکسکریٹری سسٹم اور ڈائیجیسٹی سسٹم ایسوسی ایٹیڈ ہے یعنی کہ اکٹھے ہیں دونوں انسیکٹ کے اندر کوئی کڈنی وغیرہ موجود نہیں ہے ایکسکریشن کے لیے بلکہ کڈنی کی جگہ پر مالویگین ٹیوبیولز موجود ہیں جو کہ ڈائیجیسٹی سسٹم کے جو ہائنڈ گٹ ہے ہائنڈ گٹ کے سٹارٹنگ میں جڑے ہوئے ہوں گے بلائنڈ اینڈڈ سٹرکچرز ہیں اس ڈائیگرام کے اندر ہم اس بات کو کلیر کر لیتے ہیں یہ جو ہائنڈ گٹ ہے ہائنڈ گٹ کے سٹارٹنگ میں یہ مالویگین ٹیوبیولز بلائنڈ اینڈڈڈ ہیں آخر سے جا کر یہ بند ہیں اور سیکریشنز ری ایبزورپشن وغیرہ کا پروسس کرتے ہیں ان کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے ابھی لیکچر میں دیکھتے ہیں انسیکٹ جو ایکویٹک ہیں وہ اور سٹیریل ان میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہوگا ایکسکریشن کا کیونکہ جو ایکویٹک انسیکٹ ہوتے ہیں ان کے پاس وارٹر کی افیلبلیٹی بہت زیادہ ہوتی ہے اور ان کو وارٹر کنزرو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی وارٹر کی کنزرویشن کرنے کے لیے یا آسمو ریگولیشن کرنے کے لیے یہ مالپیگین ٹیوبیولز زیادہ فنکشن کرتی ہیں بے شک انسیکٹ کا جو فیسز ہیں انسیکٹ کے وہ سولیڈ ہوں یا لیکویڈ ہوں ان کو فراس کہا جائے گا فراس کے اندر انڈائجسٹڈ فوڈ اور ایکسکریٹری میٹابولک پروڈکٹ موجود ہوں گی ویسٹ پروڈکٹ اب پانی کے ساتھ ساتھ جب ایکسکریشن ہوگی یعنی کہ لیکویڈ فارم میں تو اس میں بہت سارے آئینز کو بھی لاؤس کر دے گا ان کو کنزرو کرنے کے لیے بھی مالپیگین ٹیوبیولز کام کرتی ہیں جیسے کہ یہاں پر ایک ایگزمپل بتائی گئی ہے سپیشل قسم کے سیلز ہوتے ہیں جو کلورائیڈ آئین کو ایبزورب کرتے ہیں کلورائیڈ سیلز کہلاتے ہیں وہ ہر ایک سپیشی میں ویری کرتے ہوں گے مالپیگین ٹیوبیولز اور ریکٹم کا جو پروسس ہے ویسے تو ہر ایک انسیکٹ کی ٹائپ ڈیفرنٹ ہے کسی انسیکٹ کی ٹائپ میں یہاں پہ ایلیم کولون کے اندر ری ایبزوربشن ہوتی ہے کچھ ایسے ہیں جن کی ریکٹم میں جا کر ری ایبزوربشن ہوتی ہے وارٹر و امائنو ایسڈ سارٹس کی لیکن اس ڈائیگرام کے اندر ہم لوکسٹ کا سٹرکچر پڑ رہے ہیں تو اس میں یہ مالپیگین ٹیوبیولز بھی تقریباً دو سو یا اس سے زیادہ ہوتی ہے اور جو کچھ ٹائپ ایسی بھی ہوتی ہیں انسیکٹ کی جن میں دو یا ایک مالپیگین ٹیوبیول موجود ہوگی مینیمم اکثر میں ٹو موجود ہوں گی مالپیگین ٹیوبیولز کے لیے جو پراسس ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ میڈ گٹ میں ہمیں پتا ہے کہ میڈ گٹ میں خوراک جو ہے وہ ایبزورب ہو جاتی ہے ایبزورب ہونے کے بعد اس کے اندر سے جو امائنو ایسڈ وغیرہ ڈیفرنٹ چیزیں ہیں وہ ایک بار ادھر سے دوبارہ مالپیگین ٹیوبیولز میں آ جاتی ہیں یعنی کہ اس کو پہلے پوائنٹ پہ ہم جو میڈے میں خوراک ہے میڈے سے خوراک جو ایدھر میڈ گٹ سے آگے جذب ہو رہی ہے اس کو ہم کہیں گے کہ یہ اور اس پوائنٹ پر بھی جو ایبزوربشن ہو رہی ہوگی اس کو کہیں گے فسٹ ایبزوربشن فسٹ ایبزوربشن کے بعد دوبارہ سے یہ گٹ کے اندر آ جائے گی گٹ کے اندر گٹ کے اندر جب دوبارہ سے یہ ساری چیزیں آ جائیں گی یعنی مالپیگین ٹیوبیولز جو گٹ کا حصہ ہے تو اس کے بعد دوبارہ یہ خوراک اور جو یوزفل سبسٹانسیز ہوں گی کچھ نائٹروجنس ویسٹ ہوں گے سالٹ وغیرہ یہ سارے ادھر تک پہنچ جائیں گے اس کے بعد جو ریکٹم ہے ریکٹم سے یہ دوبارہ سیلومک کیویٹی میں آ جائیں گے جو یوزفل ہوں گے یعنی کہ اس کو ہم کہیں گے ری ایبزورپشن دوبارہ سیلوم کے اندر یہ جذب ہو رہے ہیں پہلے یہ یہاں پر سیلومک فلوڈ کے اندر یا سیلوم کے اندر پہلی بار جذب ہوئے پھر اس کے بعد انہیں دوبارہ الگ کر لیا گیا مالپیگین ٹیوبیولز کے اندر پھر اس کے بعد دوبارہ سے ان کو سیلومک فلوڈ کے اندر ری ایبزورپ کر لیا جائے گا جو یوزفل سبسٹانسز ہوں گے اور باقی جو نائٹروجنس ویسٹ ہوں گے ان کے اندر سے وہ فیسز کی فارم میں ایکس کریٹ کر دیے جائیں گے کچھ انسیکٹ ایسے ہیں جن کے اندر ریکٹل پیڈز ہوتے ہیں یہاں پر خاص قسم کے سیل ہیں ریکٹم کے اندر یہ جو کیوٹیکل ٹائپ سٹرکچر ہے اس کے اندر سے کراس ہوتے ہوئے میٹیریل جاتے ہیں اس جگہ پر بھی ڈاٹڈ لائنز میں شوکیا گیا ہے بارال جو ریکٹل پیڈز ہیں ریکٹل پیڈز کا فنکشن یہ ہے کہ یہ زیادہ ایبزورپشن کرواتے ہیں آئنز وغیرہ کی اس ڈایگرام کے اندر ہم یہ بات بھی کلیر کرتے ہیں کہ ریکٹل پیڈ ہے جو یہ ایک سیل ہے ریکٹل پیڈ کہہ سکتے ہیں اس جگہ پر یہ ری ایبزورپشن کروارہ ہے وارٹر کی اور آئنز کو ریسائیکل کرتا ہے وارٹر کو دوبارہ سے آگے کی طرف سیلوم کی طرف بھیج دیتا ہے تو وارٹر کی شورٹج نہ ہوتا کہ باڈی کے اندر کیونکہ انسیکٹ کو ڈرائے کنڈیشن میں زندہ رہنا ہے تو اس سے ڈرائے کنڈیشن میں زندہ رکھنے کے لیے پاسمو ریگلیشن کرنا ضروری ہے ڈیفرنٹ انسیکٹ میں تھوڑا بہت چینج ہوگا ڈیفرنٹ آرڈر اور فیملیز میں لیکن جرنل جو سٹرکچر ہے وہ اسی طرح سے ہوگا جو اس ڈائیگرام میں ہم دیکھ رہے ہیں اس کے بعد جو نائیڈروجنس ویسٹ ہیں وہ بھی ڈیپینڈ کرتے ہیں انسیکٹ میں ڈیفرنٹ ٹائپ کے ہیں ایسے انسیکٹ جو ایکویٹک ہیں انہیں پانی بہت زیادہ ملتا ہے تو وہ امونیا سیکریٹ کرتے ہیں کیونکہ امونیا کو زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے ایکسکریشن کے لیے اس کے علاوہ جو ٹرسٹیریل ہیں زمینی ہیں وہ انسیکٹ یوریک ایسیڈ کو یا پھر یوریٹس کو سیکریٹ کرتے ہیں ان کے علاوہ ہائپوزینٹین ایلنٹوئن اور ایلنٹوئیک ایسیڈ یہ بھی پیورینز وغیرہ کے ڈیریویٹیو ہیں سٹرکچرز سیکریٹ ہوں گے یا ایکسکریٹ ہوں گے انسیکٹ کے ویسٹ کے طور پر اس کے بعد جو یوریکو ٹیلیزم ہے وہ انسیکٹ کو ہائیلی ایڈاپٹڈ بناتی ہے ماہول میں کم پانی میں سروائیو کرنے کے لیے موقع پروائیڈ کرتی ہے کیونکہ یوریک ایسیڈ کو سب سے کم پانی چاہیے ہوگا ایکسکریشن کے لیے تو اس طرح سے انسیکٹ جو ہے اپنی باڈی کے اندر کے ویسٹ کو باہر ریلیز کرتا ہے انوائرمنٹ کے اکارڈنگ اور اس کے اندر ساتھ ساتھ مالویگین ٹیوبیول ایکسکریشن بھی کر رہی ہیں اور آسمو ریگولیشن بھی کر رہی ہیں یعنی کہ ہومیو سٹیسز آسمو ریگولیشن کا پروسس کر رہے ہیں یہ تو ڈیفرنٹ ٹائپ ہیں جو آپ اس میں ریڈ کریں گے کہ کچھ ایکسپشن ہیں کچھ ایسے انسیکٹ ہوں گے جن کے اندر جیسے ایفیڈ ہے اس کے اندر مالویگین ٹیوبیول نہیں ہیں ٹیوبیول